شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تو السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے شب برات سپیشل دو آسان اور مختلف حلوہ بنانے کی ریسپی لے کر آئیں ہوں جو کہ بے حد مزدار بن کر تیار ہوتی ہے تو اگر آپ بھی آسان اور ایتھنٹک سے ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بینے سکپ کے لازتک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے ہم بنائیں گے آسان اور مزدار چنے کی دال کا حلوہ تو چلیئے بغیر ٹیمز ہے کہ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے چنے کی دال تقریباً آدھا کلو چنے کی دال لیا تھا اور اسے میں نے تین گھنڈے پہلے ہی بھگو کے رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے اچھی طرح دو تین پانی دھو لیا ہے اب ہم اسے ایک پتیلے کے اندر ایٹ کر دیں گے اور دال ایٹ کرنے کی بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے پانی تقریباً اتنا پانی ایٹ کریں گے کہ دال اس کے اندر اچھی طرح ڈوب جائے اور پانی ایٹ کرنے کی بعد ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اچھی طرح مکس کرنے کی بعد ہم اسے کور کر دیں گے اور اسے لوف لنک پہ پکائیں گے یہاں تک کہ دال اچھی طرح گل جائے تقریباً بیس سے پچیسمنٹ کے اندر دال گل جائے گی تو چلے ملتے ہیں ڈال کے گلنے کے بعد تو یہاں ڈال کو پکتے ہوئے تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھی ڈال اچھی طرح گل چکے ہیں تو بس ہمیں اسے ایک دفعہ اچھی طرح مکس کر لیں گے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ڈال کتنا گلنا چاہیے یہ دیکھئے اتنا گلنا چاہیے بس جب ہم اسے دبائینا تو یہ ایزلی میش ہو جائے تو بس اس ٹائم پر چولے کو بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا کر لیں گے تو یہاں ڈال تھنڈی ہو چکی ہے تو چلے اب اسے پیس لیتے ہیں تو یہاں میں اسے جوسر کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس جوسر نہیں ہے تو آپ چاہے تو سلبٹے میں بھی اسے پیس سکتے ہیں لیکن جوسر میں یہ جلدی پیس جاتا ہے اس لئے میں اسے جوسر میں پیس رہی ہوں تو یہ دیکھئے ڈال کو میں نے ایٹ کر دیا ہے تو چلے اب اسے پیس لیتے ہیں اسے اچھے طرح پیس ہیگا تقریباً دو سے تین مینٹ تک تو یہ دیکھیں میں نے ڈال کو اچھی طرح پیس لیا ہے تو چلے اب اسے ایک Bول کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اسے کتنی اچھی طرح پیسا ہے ذرا سے بھی اس میں ڈال کے دانا نظر نہیں آرہا ہے آپ نے بھی اسی طرح سے پیسنا ہے تو بس اسی طرح سے ہم باقی ڈال کو بھی پیس لیں گے جو بچ چکا ہے یہ دیکھیں میں نے باقی دال کو بھی پیس لیا ہے تو چلی اب حلوے کو بنانا شروع کرتے ہیں تو جس کے لئے یہاں چولے کی پر میں نے کڑائی رکھ لی ہے اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں گھی تقریباً ایک پاؤ گھی ایٹ کر رہی ہوں یعنی 250 گرام اور گھی ایٹ کرنے کی بعد ہم اسے میلٹ کر لیں گے تو بس جیسے ہی گھی میلٹ ہو جائے تو اس کے اندر کچھ کھڑے مسالے ایٹ کر دیں گے جس میں میں نے چار عدد چھوٹی لائچی لی ہے دو عدد بڑی لائچی اور تھوڑا سا میں نے دار چینی کے ٹکڑے لیے ہیں یہ ایٹ کریں گے اور ایٹ کرنے کی بعد اسے گھی کے اندر ایک سے دو منٹ تک فرائے کر لیں گے تو حلوے کے اندر میں کھڑے مسالے اس لیے ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ اس سے ٹیسٹ بہت اچھاتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کھڑے مسالوں کو میں نے دو سے تیر منٹ تک فرائے کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں چینی تقریباً ایک کپ چینی ایٹ کر رہی ہوں تو حلوے کے اندر ایک کپ چینی نارمل ہے لیکن اگر آپ کو چینی زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو کم بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو بس ایٹ کرنے کے بعد اسے ہلکا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ایٹ کر دیں گے پانی تقریباً آدھا کپ پانی ایٹ کریں گے اور پانی ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کریں گے اور اسے اتنا پکائیں گے کہ چینی اچھی طرح اس کے اندر ڈیزولف ہو جائے اور اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھے لگ رہی ہے نہ تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ نئے ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں تو یہ دیکھیں چینی اچھی طرح ڈیزولف ہو چکی ہے تو بس اس ٹائم پہ اس کے اندر ہم ڈال کو ایٹ کر دیں گے جسے ہم نے بلینڈ کر کے رکھا ہوا تھا اور ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح مکس کریں گے اور اسے ہم میڈیوم فلیم پہ پکائیں گے اچھی طرح پکائیں گے یہاں تک کہ ہلوے کا کلر ہلکا سچی ہے جو ہو جائے آپ میرے کہنے پر ایک دفعہ تے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یقین کریں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی کیونکہ یہ بنتے ہی اتنے مزدارے کیا ہر کسی کو بہت پسند آتے ہیں تو یہ دیکھیں ہلوے کو پکاتے ہوئے تکی بندہ سے پندرہ مٹ ہو چکے ہیں اور یہ کافی اتک گاڑا ہو چکا ہے اسے میں میڈیوم فلیم پہ ہی پکا رہی ہوں آپ نے بھی اسے میڈیوم فلیم پہ ہی پکانا ہے اس سٹیج پہ آ کر یہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے اسے جلنے کا کافی خطرہ ہو سکتا ہے تو آپ نے اسے کور کر کے ہی لانا ہے میں کافی دیر سے اسے کور کر کے ہی پکا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں دھکن کے کیا حالت ہو چکی ہے یعنی یہ اتنا زیادہ اڑا ہے کہ دھکن بھی دیکھیں پورا بھر چکا ہے دال سے آپ نے اس چیز کا خاص قرار رکھنا ہے اتنی ڈیٹیل سے آپ کو کوئی بھی اس طرح سے بنانا نہیں سکھائے گا لیکن میں آپ لوگوں کو بنانا سکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اسے پکاتے ہوئے مزید پندرہ مٹ ہو چکے ہیں اور اسے میں نے میڈیم فلیک پہ ہی پکایا ہے یہ دیکھیں اس اسٹیج پہ آکے اب یہ نہیں اڑے گا اب آپ بے فکر ہو کے اسے پکا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارہ دال کا کلر آ چکا ہے آپ چاہے تو اس ٹیمپے چولہ بند بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اسے زیادہ پکاؤں گی کیونکہ مجھے تھوڑا دارک کلر پسند ہے اور آپ اسے جتنا زیادہ پکائیں گے اتنا زیادہ ٹیسٹ اس کا اچھائے گا تو یہ دیکھیں مزید میں نے اسے پندرہ سے بیس منٹ تک پکا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا پیارہ آ چکا ہے بلکل براؤن سے کلر آ چکا ہے بس مجھے اتنا ہی پسند ہے تو بس اب اس ٹیمپے میں چولے کو بند کر رہی ہوں اور اب اسے دیش آؤٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے پورے گھر میں اس کی خوشبو پھیل چکی ہے اور مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا کہ میں اسے جلدی سے کھا لوں یہ میرے فیوریٹ حلوہ ہے تو یہ دیکھیں میں نے اسے پلیٹ کی اوپر نکال لیا ہے اب میں اس کی اوپر ایٹ کر رہی ہوں بادام اسے میں نے بریگ بریگ کٹ کر لیا ہے یہ کمپلیٹلی آپشنل ہے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں ورناب سے اس کی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کے پر تھوڑے سے کشمش بھی ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کوکونٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہے اس کی فائنل لک اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کتنا زیادہ مزدار لگ رہا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی لازمی دیجئے گا تو ہم بنائیں گے آسان اور مزدار بیسن سوجی کا حلوہ تو چلیئے آئیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں چلے کہ پھر میں نے ایک پین رکھ لیا ہے اس کے در ایٹ کر رہی ہوں اور مکس کرنے کی بعد اسے اچھی طرح بھول لیں گے یہاں تک کہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور اس میں سے خوشبو بھی آنے سٹارٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں بیسن اور سوجی کو میں نے اچھی طرح بھول لیا ہے بلکل لو فلے پہ بھونا ہے اور تقریباً 6 سے 7 منٹ تک بھونا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور اس میں سے خوشبو بھی آنے سٹارٹ ہو چکی ہے اس ٹائپ میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں دیسی گھی یعنی تینوں چیزوں کی کونٹیٹی بلکل سیم رکھیں گے گھی میں نے میلٹیڈ نہیں لیا ہے روم ٹو پلیچر پہ جو گھی ہوتا ہے تو بس اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اچھی طرح بھولیں گے یہاں تک اس کا کلر ہلکا سا براؤن ہو جائے اور اس میں سے پیارے سے خوشبو بھی آنے سٹارٹ ہو جائے تقریباً 7 سے 8 منٹ تک اسے بھولیں گے اچھی طرح بس آپ نے فلیم کا دھیان رکھنا ہے وہ آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم ہی رکھنا ہے اگر آپ تیز فلیم پہ اسے بھولیں گے تو یہ جل جائے گا تو یہ دیکھیں ہلوے کو میں نے تقریباً 7 سے 8 منٹ تک اچھی طرح بھول لیا ہے اب اس ٹائپ اس کے اندر اٹ کر دیں گے درائی فروٹ تو یہاں میرے بس اکھروڈ موجود تھا اس لیے میں نے اکھروڈ اٹ کر دیا ہے اس طرح سے اس کے چھوڑ چھوڑے پیسز کر لیا ہے درائی فروٹ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی اٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند آپ وہ اس کے اندر اٹ کر سکتے ہیں اور بس درائی فروٹ اٹ کرنے کی بعد 3 سے 4 منٹ جیسے بھونیں گے اور اس کے بعد میں اس کے اندر اٹ کر رہی ہوں پانی تقریباً دھائی کب اس کے اندر اٹ کریں گے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اٹ کریں گے اور ساتھ ہی چمچھ لائیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں اور اگر آپ کو میری ریسپی تھوڑی سی بھی اچھے لگ رہی ہے نہ تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں تو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور سوجی اور بیسن دونوں نے ہی سارا پانی اپزوب کر لیا ہے تو بس اسے ایک سے دو منٹ تک بھونیں گے اور بھوننے کے بعد میں اس کے اندر اٹ کر رہی ہوں چینی چینی میں میں 3 فورٹ کپ ہی اٹ کر رہی ہوں چینی اب اپنے ٹیس کے اکارڈنگ کمیز زیادہ بھی اٹ کر سکتے ہیں تو بس چینی اٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اسے اتنا پکائیں گے کہ چینی اچھی طرح ڈیزولف ہو جائے تو یہ دیکھیں حلوے کے اندر چینی اچھی طرح ڈیزولف ہو چکے ہیں تو بس اس ٹائم پر حلوے کے اندر ایک چمچ بھر کے گھی اٹ کر دیں گے گھی اس لئے اٹ کیا ہے تاکہ حلوے میں تھوڑے سے شائن آ جائے تو بس اب اسے تین سے چار منٹ تک تھوڑا ڈار کر لڑانے تک بھونیں گے تو یہ دیکھیں حلوے کو میں اچھی طرح بھون لیا ہے اب یہ بن کر تیار ہے تو چلیئے اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبزز بن کر تیار ہوا ہے اور اس کی خوشبو یقین کہنے پورے گھر میں پھیل گئی ہے اب میں اس کے بعد تھوڑا سا خروڑ اور بادام گارنش کر رہی ہوں تو یہ ہے اس کی فائنل لک اور اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں یہ کیسا بنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین کریں بہت زیادہ مزدادہ بن کر تیار ہوا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈویک بھی لازمی دیجئے گا تو آئے ہوب آپ کو یہ ریسپیز بہت پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پلیس کرنا نہ بھولیں ویڈیو اچھے لگے تو لائکو شیئر کرنا نہ بھولیں تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ